اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دلی سکون کا سامان کیا ہے دیکھیں دلی سکون ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی دو اجزاء ہیں ظاہر اور باطن دلی سکون کا علاج ہمارے باطن کے پاس ہے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی حقیقت پر غور کریں اور اس پر یقین کر لیں آپ کا تعلق اور آپ کی حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے باطن کو بھلا گے اگر آپ نے زندگی گزاری تو یہ ڈن ہے بات کہ آپ کو میں بار بار یہ کہہ رہا کہ آپ سکون کا سانس نہیں لسکو گئے خوش نہیں رہ سکو گئے خوش جسے خوشی کہتے ہیں وقتی طور کی خوشیاں تو کیا ہیں؟ آپ نے مرغہ کھا لیا تکے کھا لیا اچھے گھر میں رہ لیا یہ کچھ خوشیاں نہیں ہیں مجھے آپ نام نہیں لے سکتے کہ اس چیز میں مجھے سکون مل جائے گا چلنج میں کر رہا ہوں دیکھنا یہ ہوگا کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں؟ دیکھیں زندگی ایک سفر ہے پیدائش سے لے کر موت تک کا زندگی ایک سفر ہے اور وہ سفر ہم سب تیہ کر رہے ہیں اپنے کسی کے پاس ہو سکتا ہے بچپن کی کوئی تشویر ہو دو سال کی ہو تین سال کی ہو وہ اس تشویر کو اور آج کی تشویر کو دیکھ لیں کتنا فرق ہے لیکن یہ ہوتا ہے اور بستر مرک پہ بھی آپ کی تشویر ہو سکتا ہے کوئی بنا لے تو آپ اس بچے کو دیکھ لیں اور اس بڑے یا بڑیا کو دیکھ لیں جو مر رہا ہے اب تو دیکھیں یہ ایک سفر ہے پیدائش سے لے کر موت تک یہ زندگی کا ایک سفر ہے اس سفر کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے اب اللہ کا کوئی کام بھی بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتا ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے دنیا کی کامیابی کے اور دنیا میں ہم خوشیاں چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک عام وبا ہے دنیا میں ہم خوشیاں چاہتے ہیں اور وہ یعنی ظاہر میں خوشیاں ہم تلاش کرتے ہیں یہ بہت بڑی غلط ویمی ہے بارے تو بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دلی سکون کا سامان تو سب سے پہلے آپ اپنی حقیقت کو دیکھیں کہ میری حقیقت کیا ہے مجھے اللہ نے کیوں بھیجوایا ہے دنیا میں موت تو آپ مانے یا نہ مانے آپ کا مقدر ہوگی اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں بھی تم ہو موت تمہیں آلے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بے بند ہو ابھی کچھ دن ہوئے ہمارے پڑوس میں ایک میت ہوئی ایک گھرانے کا سربراہ جو ہے وہ پیارا ہو گیا وہ کیا وجہ بنی کہ وہ سیڑھیوں سے گر کے مر گیا اب وہ بڑا چاو سے انہوں نے گھر بنایا تھا نام نہیں لے رہا چاو سے گھر بیوی بچے کاروبار بس موت آئی اور اس کو لے کے چلی گئی اب کیا لے کے گیا کچھ بھی نہیں لے کے گیا اب یہی بیوی بچے اسے روز قیامت بھاگیں گے یعنی کوئی بھی انسان ہو اللہ نے فرمایا یعنی اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا جو مال کمایا ہے ہو سکتا ہے اس کو تپا کے اس کی پیٹ کو اور مو کو داغا جائے اس سونے چاندی کو این ممکن ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہن کیا ہے کہ جو مال اس نے جمع کیا تھا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا اللہ کا حق نہیں نکالا تھا اپنے آپ کو پہچانا نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ پھر تو انسان کنجوس ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو یہ کنجوسی اس کا خاصہ بن جاتی ہے یہ ایک بات نوٹ کر لیں انسان پھر خرج بھی کرتا ہے تو ظاہر کیلئے خرجتا ہے اللہ کیلئے نہیں کرتا وہ بارک تو دلی سکون کا جو میں آپ کو سامان کہہ رہا ہوں وہ اس میں پہلی تو معرفت ذات ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانے اپنی حقیقت کو پہچانے کہ آپ کون ہیں اس غلط فہمی سے نکل جائیں اپنے ظاہر کی غلط فہمی سے نکل آئیں آپ انسان اس وقت تو ہیں یا مرد کی روپ میں ہیں یا عورت کی روپ میں ہیں بچہ ہیں بچی ہیں بڑی ہیں بڑی ہیں لیکن آپ کچھ بھی نہیں ہیں ایک روح ربانی کے سوا یہ بات نوٹ کر لیں تو اس خول سے ذرا بہان نکلیں اور پھر دیکھیں اپنے سفر کا مقصد کہ سفر کا مقصد کیا ہے اب دیکھیں روح جو ہے وہ ایک ایک ایسی ہستی ہے جو شعور رکھتی ہے جو خوش بھی ہوتی ہے اور پریشان بھی ہوتی ہے اگر آپ نے اپنا راستہ بھٹک دیا آپ کو اپنی منزلی نہیں معلوم ہوئی یا آپ دھوکہ کھا گئے میٹیریل کو آپ نے منزل بنا لیا تو پھر یہ ہے کہ روح پریشان رہے گی جتنا جتنا بھی آپ غلط راستوں پہ یعنی منزل سے بھٹک کے سفر گزاریں گے اور زندگی بے مقصد گزاریں گے تو آپ کی روح پریشان رہے گی یہ ایک بات نوٹ کر لیں اور جتنا بھی آپ کا سفر بڑھتا رہے گا تو وہ پریشانی زیادہ ہوتی رہے گی تو لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنی منزل کو پہچان لیا پھر اپنے منزل کے راستے کو بھی پہچان لیا کہ میری منزل کا راستہ کیا ہے اور پھر اس راستے پر چلنے کا عظم کر لی دیکھیں بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور میری جو گزشتہ نشستیں خلاصہ اس کا بہم بہن کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا پھر اس مقصد کو آپ نے اپنا مقصد حیات قرار دے دیا اور پھر جو مقصد تک جو راستہ جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے ظاہر ہے کہ وہ شریعت محمدی ہے ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا حکم اور رسول کی اطاعت ہے تو اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کر لیا اور جب بھی آپ نے پہلا قدم رکھا اس پہ تو آپ کی روح کو ایک گونہ سکون مل جائے گا کہ ٹھیک ہے بھئی چلیں گے چلیں گے جیسے کہ آپ سٹیشن آپ نے ایک سفر کا آغاز کرنا ہے مردان سے کراچی تک نوشیرہ کے ریلوے سٹیشن پہ آپ جب پہنچ جاتے ہیں ٹکٹ لے کے یعنی ارادہ کر کے مثال کی طور پر ارز کر رہا ہوں کہ آپ کا کام ہے کراچی میں مردان سے آپ نے چلنا ہے اور آپ نے ٹکٹ بک کرا لیا ارادہ کر لیا ٹکٹ خرید لیا اور پھر آپ پہنچ گئے کسی بھی سواری کے ذریعے آپ پہنچ گئے اور جب یعنی گاڑی آنے میں گاڑی ایک گھنٹہ لیٹ ہے لیکن آپ وہ اعلان ہوتا ہے کہ گاڑی ایک گھنٹہ لیٹ ہے لیکن آپ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں ایک بینچ پہ اور کوئی چائے کے سرال پہ چلی جاتے ہیں اور وہاں سے کب چائے پہ یہ وقت آپ گزار لیتے ہیں لیکن یہ آپ خوشی سے گزارتے ہیں ابھی سفر کا آغاز بھی نہیں ہوا لیکن آپ کی خوشی کا آغاز ہو گیا تو اسی طرح آپ جب چلتے جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے اگر ارادہ صحیح کر لیا اپنے آپ کو پہچان کے زندگی کے مقصد کو پہچان کے اس کے راستے پر چلنے کا مسمم ارادہ کر لیا تو یہاں سے آپ کی اب ہوگا کیا اب اس میں بڑی سننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان آپ سے اب تک جو یعنی آپ نے توبہ کر لی توبہ کا مطلب رجوع کر لیا رجوع اللہ اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کر لیا اب آپ کے گزشتہ گناہ پہ اللہ تعالی عفو کا قلم پھیر دے گا اور قرآن میں یہ ہے کہ ان کی برائیوں کو میں اچھائیوں میں بدل دوں گا اور حضور صاحب فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو سارے گناہ ماف ہو گئے صرف آپ کے ایک ارادے سے آپ نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف رجوع اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا مصمم ارادہ کر لیا پھر اس کے لیے جو بھی اس پہ ہم بات نہیں کریں گے آج لیکن جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کو آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا اب یہ ہے کہ آپ نے یہ دراصل ہوا کیا کہ آپ نے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا زندگی اللہ کی یاد میں اس سے پہلے تو آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے تھے اور مختلف پریشانیوں کا شکار تھے میرے پاس میرا خوان مجھے کپڑے نہیں لے کے لیتا اور یہ دیکھو پلنکی چادر بھٹی ہوئی ہے اور یہ دیکھو یہ ہے اور یہ ہے اس سے پہلے تو آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے تھے اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ آپ نے ایک منزل کا انتخاب کر لیا اس کے راستہ آپ کو معلوم ہو گیا اس کے راستے پر چلنے کا آپ نے عزم کر لیا اب جو ہے آپ نے چلنا شروع کر دیا تو باقی باتیں میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کرتا ہوں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كله محبا